نظرین آداب نظامت فاصلاتِ تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی کے اس تعلیمی پرگرام میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے یہ پرگرام بیئے اسلامی کی سٹیڈیز سالسوم کے ان طلبہ و طالبات کے لیے ہے جنہوں نے علوم و فنون میں مسلمانوں کی خدمات کے پرچے کو منتخب کیا ہے ناظرین آج کے اس تعلیمی پرگرام میں ہمارے گفتگو کا موضوع ہے اہد اسلامی میں ترجمے کی تحریم ناظرین علم حکمت کا تعلق جہاں انسان کی بنیادی ضرورتوں اور شناک سے ہے وہی اقال بھی ملتا ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراز ہے جہاں ملے اس پر مومن کا حق ہے مسلمانوں نے ہمیشہ اسی نظریے پر عمل کرتے ہوئے اسلامی دور کے آغاز سے ہی زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح علمی و فکری اور سائنسی میدان میں بھی نہایت گران قدر خدمات انجام دی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر قوموں کی بہت سے باتوں کو پسند فرمایا اور انہیں اختیار بھی کیا اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہودیوں سے خط و کتابت رہتی تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو عبرانی و سریانی زبان سیکھنے کا حکم دیا اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بہت سے صحابہ نے فارس زبان سیکھ لی تھی غرض یہ امر محتاد شہادت نہیں کہ مسلمانوں نے ہر دور میں دوسری زبانوں کے سائنسی علوم کے خزانوں کو عربی زبان میں منتقل کیا نئی علمی مباحث سے زمانے کو روشناس کر آیا قدیم علوم و فنون کا احیاء کیا اور سائنسی ترقی میں نہایت فراخدلی کا مظاہرہ کیا انسانی معاشرہ ترقی پذیر ہے اس فطری ذابطے کے پیروی کرتے ہوئے مسلمانوں نے نہ صرف علوم کے سرچشمیں ڈھونڈے بلکہ ان سے دھارے بھی نکالے ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہم پانچ موضوعات پر گفتگو کریں گے نمبر ایک ترجمے کی تحریک اور اس کے اسباب نمبر دو آغاز و ارتقاء جسے ہم تین ادوار میں تخصیم کر سکتے ہیں اس میں پہلا دور اموی احد دوسرا دور ابباسی احد جسے ہم نے منصور تک کے احد پر مشتمل کیا ہے تیسرا دور حارن رشید سے معتمد تک کا دور ہے جو 786 عصوی سے لے کر 892 عصوی تک کا ہے تیسرا موضوع ترجمے کی تحریک اور بیت الحکمت چوتھا ترجمے کی تحریک اور خلفہ ابباسیہ و عمرہ کی سرپرستی پانچوہ مسلم معاشرے پر ترجمے کی تحریک کا اثر احد اسلامی میں ترجمے کی تحریک پر روشنی ڈالنے سے پہلے منعصب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اسباب وجوہات کا جائزہ لیا جائے مدینہ طیبہ کی اولین اسلامی ریاست میں جس مثال تحذیب و تمدن کا اصولی نقشہ فراہم کیا گیا اس نے اہد خلاف راشدہ میں اپنی تدریجی منازل طے کیے اور اہد بن عمیہ و عباسیہ میں مملکت اسلامی نے بین الاقوامی حیثیت اختیار کر لی دی جس کے جغرافیائی حدود ایک طرف مغرب میں بحر و قیانوس اور مشرق میں چین و ہند تک پہنچ گئے اس وسیع و عریض سلطرت میں ترک پتھان سندھی ایرانی کرد اور عرب جیسے بے شمار قوم آباد تھی مختلف اقوام کے امتزاج نے عباسیوں کے تحذیب و تمدن میں ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا مسلم حکمرانوں نے دوسری اقوام کے علمی اور فکری سرمایہ سے استفادے میں کوئی قصر نہ چھوڑی انہوں نے اس علم سرمایہ کو آئندہ نسلوں تک پہنچانے میں کسی مذہبی یا نسلی تعصب و تنگ نظری کو آڑے نہیں آنے دیا اور اس سرمایہ کو عربی زبان میں منتقل کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے یہی علمی جد و جہد مسلمانوں میں فن ترجمہ کے آغاز و ارتقاء کی باعث ہوئی یہاں تاریخی طور سے یہ امر بحث طلب ہے کہ مسلمانوں نے غیر قومہ کی علوم فنون اور ترجمہ کی تحریک پر کس زمانے میں اور کن اسباب کے پیش نظر توجہ دی مسلمانوں میں ترجمہ کی ضرورت کا احساس اہد خلافت راشدہ میں ہی ہو گیا تھا جس کی ابتدہ اہد بن امیہ میں عمل میں آئی اور عباسی خلفہ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ انہوں نے ترجمہ نگاری کے اس روایت کو مضبوط و مستحکم کرنے میں تاریخ ساز کردار ادا کیا ناظرین ترجمہ نگاری کے ان اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اہد خلافت راشدہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب مصر و شام و ایران وغیرہ فتح ہوئے تو ان فتحات کے نتیجے میں مسلمانوں کا سابقہ دیگر اقوام سے ہوا تو ان کی تہذیب و تمدن اور علمی و فلسفیانہ خیالات نے مسلمانوں پر گہرے اثرات چھوڑے جس سے مسلمانوں میں ان علوم کو حاصل کرنے کے ضرورت محسوس ہوئی ترجمہ کی تحریک کے اسباب میں سے اقلی علوم میں خلفہ عباسیہ کی دلچسپی بھی ہے جس میں خاص طور سے علم طب اور علم نجوم کو اہمیت حاصل ہے خلفہ عباسیہ میں منصور کا یہ ماننا تھا کہ علم نجوم کے ذریعے سے آئندہ کی باتوں کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے جس کو منصور کے اہد میں بغدار شہر کی بنیاد رکھنے والے واقعے سے سمجھا جا سکتا ہے ناظرین اب ہم اہد امیہ کے ترجمہ کے آغاز کے پہلے دور پر گفتگو کریں گے فنہ ترجمہ نگاری سے مسلمانوں کی دلچسپی دور امیہ سے شروع ہوتی ہے جس کا واضح ثبوت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اہد میں مختلف زبانوں کے بولنے والوں کی ایک بڑی تعداد کا حکومت کے بڑے حدو پر فائز ہونا ہے جن میں سے ایک نام ابن عصال طبیب کا بھی ہے جس نے حضرت امیر معاویہ کے لیے متعدد طبی کتابیں یونانی سے عربی زبان میں ترجمہ کی گوجہ یہ تراجم ترجمہ کی تحریک کا پیش قیمہ ثابت ہوئے فن ترجمہ کی نشنما میں بنو میہ کی خدمات کا اندازہ حضرت خالد بن یزید بن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمات سے ہوتا ہے انہوں نے یونانی فلسفیوں کی ایک جماعت کو علم کیمیا کے متعدد کتابوں کو یونانی اور قبطی زبان سے عربی زبان میں منتقل کرنے کے ذمہ داری سوپی علم کیمیا میں انہوں نے مصر کے ایک طبیب سٹیفن سے متعدد کتابیں عربی زبان میں ترجمہ کرائیں اہد اسلامی میں یہ پہلا ترجمہ ہے جو قبطی زبان سے عربی زبان میں کیا گیا خود خالد بن یزید نے کئی کتابیں تصنیف کی جن میں کتاب الصحیفة الكبیر کتاب صحیفة الصغیر کتاب الاحرار شامل ہیں خالد بن یزید کی ان کوششوں کا اثر دیگر لوگوں پر بھی ہوا چنانچہ مروان بن حکم کے ایک درباری طبیب ماصر جویہ نے احرون کی کتاب اقربہ دین کا سریانی سے عربی زبان میں ترجمہ کیا جس کو شاہی کتب خانے میں شامل کیا گیا اہد بن امیہ میں بعض ملکی ضرورتیں بھی ترجمہ کی رواج میں معاون ثابت ہوئیں اس وقت تک خراج امال گزاری کے تمام دفتر مقامی زبان میں ہی تھے چنانچہ عراق کا دفتر فارسی میں شام کا سریانی میں اور مصر کا قبطی زبان میں تھا جس کو حجاج بن یوسف کے زمانے میں سالح بن عبد الرحمن نے جو کہ عربی و فارسی میں کمال لگتے تھے حجاج کے حکم سے خراج کے تمام عراق کے دفتر کو عربی زبان میں منتقل کر دیا اس کے بعد ولید بن عبد الملک کے زمانے میں عبداللہ بن عبد الملک کی کوششوں سے مصر کا دفتر بھی عربی زبان میں منتقل ہو گیا پھر حشام بن عبد الملک نے شام کا دفتر عربی میں ترجمہ کر آیا ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی سریح ہجری کے آخیر تک مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے فارسی، قبطی، سوریانی، عبرانی زبانوں سے واقفیت حاصل کر لی تھی بن عمیہ کے زمانے میں ترجمہ نگاری کی یہ مثالیں اگرچہ کم ہیں لیکن ان سے یہ ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ دوسری زبانوں کی کتابوں کو عربی زبان میں منتقل کرنے کی سنجیدہ اور مسلسل کوششیں جاری تھی چنانچہ جب سات سو انچاس اسوی میں بن عمیہ کے دور خلافت کا خاتمہ ہو گیا تو اس کے بعد علم کی گرمبزاری اہد عباسیہ میں نمدار ہوئی عزیز طلبہ ہم یہاں اہد عباسیہ میں ترجمہ کی تحریک کے نشونمہ اور ارتقاء کے دوسرے دور پر گفتگو کریں گے جس میں ترجمہ کی تحریک کی بنیادیں مضبوط ہوئیں اور یہ دور سات سو چوون سے سات سو پچھتر تک کا ہے اہد عباسیہ کا پہلا تخت نشین ابو عباس عبداللہ ابن محمد الصفہ تھا جس کا اہد حکومت صرف دو ڈھائی سال کا تھا اس کے بعد منصور جو خود ایک بہت بڑا عالم صاحب فضل و کمال تھا سات سو چوون اسوی میں جب مسند خلافت پر متمکن ہوا تو اس کی علمی سرپرستی اور حاصلہ افضائی نے علم فنون کا دریا بہا دیا منصور کی یہ توجہ کس انداز کے تھی وہ اس بات سے ظاہر ہے کہ منصور نے قیسر و روم کو خط لکھ کر فلسفہ کی کتابیں ترجمہ کرا کر منگوائیں لہذا اقلی دس اور کچھ طبیعیات کی کتابیں ترجمہ ہو کر بغداد پہنچی تو علماء نے ان کو پڑھا اور ہاتھ و ہاتھ لیا منصور کی انہی خصوصیات کی وجہ سے ابن سعاد اندلوسی نے کہا ہے کہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے منصور ہی نے اقلی و سائنسی علوم کی طرف توجہ دی آٹھمیں صدی عصوی میں یونانی، قبطی، لاتینی، سوریانی، پہلوی اور سنسکرٹ زبانوں میں دنیا کے کل علوم کے تمام زخیرہ موجود تھا منصور کے اہد خلافت میں اس علمی زخیرہ کو عربی زمان میں منتقل کرنے کی تحریک شروع ہوئی اور دو سو سالوں تک علم طب، فلسفہ، ریاضی، حیت اور طبعیات کی کتابوں کو عربی زبار میں ترجمہ بھی کیا گیا اور اس میں مفید اضافے بھی کیا گیا اہد بنو عباسیہ میں ترجمہ کی تحریک کا آغاز خلیفہ منصور کے دور میں ہندوستان کے عالم برہم گپ کی کتاب سدھانتا اور پتپائی کی تصنیف پنجتنز سے ہوا یہ کتابیں عدب، ریاضی و علم فلقیات سے متعلق تھیں اول ذکر جس کا ترجمہ منصور کے حکم سے محمد بن ابراہیم الفزارین عربی میں سند ہند القبیر کے نام سے اور ثانیوں ذکر کا ترجمہ فارسی سے عربی زبار میں عبداللہ بن مقفہ نے کلیلہ دمنا کے نام سے کیا تھا منصور ہی کے زمانے میں طبی کتابوں کے ترجمے کا بھی آغاز ہوا منصور ہی کی ایک بیماری میں جندشاہ پور کے میڈیکل اکیڈمی کے مشہور طبیب جرجیس بن بقتیشو نے اس کا کامیاب علاج کیا جس کے عوض خلیفہ منصور نے اسے اپنے درباری طبیبوں میں شامل کر لیا اس نے منصور کے لیے کئی کتابیں لکھی اور مختلف کتابوں کا عربی میں ترجمہ بھی کیا منصور کے حد تک ترجمے کی تحریک کے ارتقائی منزلیں مستحکم ہو چکی تھی منصور نے جو راہ بنائی تھی وضائع نہیں ہوئی اس کے بعد اس کے جانشینوں نے اس کی تحریک کو بامعروش تک پہنچا دیا ارتقاء کے اس دور میں ترجمے کی تحریک اپنے عروج و کمال کو پہنچی اس دور کے شروعات حارون رشید کے اہز سے ہوتی ہے اور متوکل کے اہد پر ختم ہوتی ہے مہدی کے بعد جب حارون رشید تخت خلافت پر بیٹھا تو اس نے منصور کے دور کے تمام تصانیف کو منظم صورت میں رکھنے کے لیے ایک عظیم الشان محکمہ قائم کیا جس کا نام خزانت الحکمت رکھا اور ان میں ہر زبان ہر مذہب کے ماہر فن ترجمہ کے کام پر معمور کیے گئے حارون کے دور میں یونانی فلسفے کا بڑا سرمایہ روم میں مختلف فتحات کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ لگا حارون رشید نے اس زمانے کے مشہور مترجم یوحنی بن ماسوے کو ان کتابوں کے ترجمہ کرنے پر معمور کیا اور یہ تمام کتابیں خزانت الحکمت میں داخل کی گئیں اور یوحنی بن ماسوے اس اکیڈمی کا افسر عالی مقرر کیا گیا حارون رشید ہی کے دور میں برامکہ کے خاندان کا ظہور ہوا اور انہوں نے ترجمہ کی تحریک میں وہ خدمتیں انجام دی کہ دنیا اسلام میں ان کا نام زندہ و جعوید ہو گیا اس خاندان کے فرزندوں میں خالد، یحیہ، فضل، جعفر وغیرہ نے اس تحریک کو بامیوروش تک پہنچا دیا اور فارسی و یونانی کی بہت سی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کروایا حارون کے بعد معمون جب مسلم نشی ہوا تو اس کے بدولت عربی زبان تمام دنیا کے علوم و فنون سے مال امال ہو گئی فلسفہ کے ساتھ معمون رشید کی شگفتگی اس حد تک پہنچ گئی کہ ایک دن اس نے خواب میں عرستو کو دیکھا اور اس سے سوال و جواب کیے اس خواب نے معمون کو فلسفہ کا دلدادہ بنا دیا چنانچہ معمون نے دو سو دس ہجری میں قیسر و روم کو خط لکھا کہ عرستو وغیرہ کی جس قدر کتابیں بہم پہنچ سکیں پہنچائی جائیں غرض قیسر و روم نے پانچ اونٹ کتابوں سے لدے ہوئے دار الخلافہ بغداد کو روانہ کیے معمون کے حد میں ترجمہ کی تحریک کو بامیوروش تک پہنچانے میں سب سے اہم رول بیعت الحکمت نے ادا کیا دراصل حرون رشید نے اپنے حد میں جس خیزانت الحکمت کی بنیاد رکھی تھی معمون نے اسی کو بین الاقوامی سطح پر علمی شان و شوقت آتا کی اور اس ادارے میں سائنسی تحقیقات اور ترجمہ نگاری کی فروغ کی غرص سے دو لاکھ دینار صرف کیے نیز ترجمہ شدہ کتب کی نشر و اشاعت اور ان سے استفادہ کے عمل کو آسان بنانے کے لیے ایک عوامی کتب خانہ بھی بنوایا جو اس علمی تحریک کے فروغ میں معاون ثابت ہوا عزیز طلبہ اہد اباسیہ میں ترجمہ کی تحریک اور سائنسی علوم فنون نے ارتقاء کی جو منزلیں تینکی اس کا سہرہ بیت الحکمت کے سر ہے معمون نے اپنے اہد خلافت میں بغداد میں بیت الحکمت کے نام سے ایک اکیڈمی کی بنیاد رکھی جو ایران کی جندشاپور کی میڈیکل اکیڈمی اور اسکندریہ کی اکیڈمی کو مات دے کر سائنس میں تحقیق کا اعلی مرکز بن گئی بیت الحکمت ترجمہ و تصنیف کا بڑا محکمہ تھا جو تین اہم شعوبہ پر مشتمل تھا جن میں خزانت الکتب دار الترجمہ و تصنیف اور ایک رستگاہ شامل ہیں جس میں بقول علام شبل نعمانی ہر زبان کے بڑے بڑے ماہر علم تصنیف اور ترجمہ کے کام پر معمور تھے بیت الحکمت کا پہلا ڈائریکٹر جو یوحنہ بن ماسوے تھا وہ چار عباس خلفاء مامون معتصم واثق و متوقل کا درباری طبیب رہا اس نے دغل العین اور کتاب المسجر نامی کتابیں لکھی اس نے خاص طور سے علم تصنیف پر کتابیں لکھی وہ پہلا طبیب تھا جس نے امراض نسوہ کی نشاندہی کی اور اس کا علاج بتایا بیت الحکمت میں شامی، یونانی، پہلوی، عبرانی، سوریانی، قبطی، لاتینی اور سنسکرت کے کتب کے عربی میں تراجم کیے گئے دیگر زبانوں سے تراجم کا یہ ذرخیز عمل طویل عرصے تک جاری رہا ہے بیت الحکمت کے تاریخ میں چند بڑے مشہور مترجمین اور مصنفین گزرے ہیں جن میں یعقوب القندی، ثابت بن قرہ، یحنیٰ بن بطریق، حنین بن اسحاق، موسیٰ خوارزمی، جابر بن حیان، ابو عبداللہ محمد بن جابر البطانی، زکریہ رازی، یحیٰ بن بطریق اور قصطہ بن لوقہ وغیرہ شامل ہیں جنہوں نے ترجمنگاری کی استحریک میں ایک اہم انقلاب برپا کر دیا بیت الحکمت کے ذریعے اہد بن اباسیہ میں اہل علم نے جو خدمت انجام دی اس کے نتیجے میں سائنس، عدب، آرٹ اور فن ترجمے کو بے حد فروغ حاصل ہوا اہد اباسیہ میں مسلم سائنس دانوں نے نہ صرف ترجمے کا کام کیا بلکہ علوم فنون کے بہت سے میدانوں میں بیش بہا خدمتیں انجام دی جن میں علم فلکیات، ریاضی، جغرافیہ، طب، علم نجوم اور فلسفہ میں بہت فروغ ہوا جن میں موسیٰ خوارزمی نے ریاضی پر حساب الجمع والمقابلہ لکھی اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں کتاب الجمع والتفریق فی حساب الہندی، کتاب تقویم البلدان، کتاب سورة الارض، کتاب العمل بالاسترلاب شامل ہیں اسی طرح دیگر مسننفین میں البتانی کی زیچ والصابی، ابن خرداز بہکی المسالق والممالک، یعقوبی کی کتاب البلدان، حنین ابن اسحاق کی آداب الفلسفہ اور یعقوب القندے کی کتاب الفلسفہ الاولى فی مادونت طبعیات والتوحید اور الرازی کی کتاب الحاوی فی الطب، کتاب المنصوری، کتاب الملوکی، کتاب الجدری والحسبہ وغیرہ مغیر معمولی اہمیت کی حامل ہیں بیت الحکمت کے تحت جن یونانی فلسفیوں کی کتابوں کا ترجمہ کیا گیا ان میں ارستو کی کتاب، کتاب الحیوان، کتاب الحروف، کتاب الاسما والعالم، کتاب الکون، کتاب النفس، کتاب الحس والمحسوس، کتاب الاخلاق اور کتاب المرات وغیرہ قابل ذکر ہیں اسی طرح فلاتون کی کتاب السیاسہ، کتاب طاوز، اصول الہنسہ وغیرہ اور بطلی موس کی کتاب الفرق، کتاب النفس، مقالات خمس، البرحان وغیرہ غیر معمولی اہمیت کی حامل ہیں عزیز طلبہ، احد عباسیہ میں ترجمہ کی تحریک کو جو عروج حاصل ہوا اس میں خلفاء عباسیہ اور عمراء سلطنت کے سربرستے کو خاصا دخل ہے خلفاء عباسیہ کے سربرستی جن میں منصور، حارون، مامون، معتصم، واسق اور متوکل نے ترجمہ کی تحریک کی دل و جان سے سربرستی کی منصور نے جہاں اپنے احد میں فلسفروں کی اور اطبعوں کو دور دراز علاقے سے بلوا کر ترجمہ کے کام کی سربرستی سوپی وہی مامون کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بین الاقوامی معایدوں میں بھی علمی اور سائنسی کتابوں کی شرط رکھتا تھا اس نے روم کے بادشاہوں سے جو معایدے کیے ان میں یہ شرط بھی رکھی کتب اور فلسفے کی نادر کتابیں بغدار بھیجی جائیں اس کے اس ذوق اور طبیعت کے رجحان کو دیکھ کر دوسرے ملکے کے حکمرہ تغفے میں کتابیں اور ترجمہ نگار بھیجتے تھے ترجمہ کی تحریک میں عمراء سلطنت کی سربرستی جن میں خاندان برامکہ، بنموسہ اور بختیشو فیملی وغیرہ شامل ہیں ناظرین، خاندان برامکہ جو حارون کے دور میں وزارت کے عہدے پر فائز ہوا انہوں نے ترجمہ کی تحریک میں وہاں کارہائے نمائے انجام دیئے کہ تاریخ اس کی مثال دینے سے قاسر ہے انہوں نے سب سے پہلے اسلام میں علمی مجلسوں کی بنیاد ڈالی مناظرے کروائے، مختلف ملکوں سے طبیبوں اور فلسفروں کو بلا کر ترجمہ کروائے یحییٰ بن خالد برمکہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جس قدر کتابیں یحییٰ کے کتب خانے میں تھیں کسی بادشاہ کے کتب خانے میں بھی نہ ہوں گی اسی طرح دوسرے خاندانوں میں بنموسہ نے بھی گران قدر خدمات انجام دی ہیں جنہوں نے مہترین اور بیش قیمتی کتابوں کے تلاش میں بیش بہا دولت خرچ کی یہ لوگ علماء کو دوسرے شہروں میں اپنے خرچ سے بھیجتے اور اہم کتابوں کا ترجمہ کراتے اسی طرح سے ترجمہ کی تحریک وحد عباسیہ میں کمال و عروج حاصل ہوا جس کا دور رس اثر بعد کے عدوار پر پڑا عزیز طلبہ ترجمہ اور عقلی و سائنسی علوم کے ارتقاء اور خلفہ و عمرہ و عوام کے اس میں حصہ لینی کی یہ تحریک بڑی دلچسپ ہے جس نے عباسی حکومت کی تاریخ کو نہایت خوبصورت اور دلکش بنا دیا ہے اس تحریک کے نتیجے میں روم و یونان کا کوئی علمی خزانہ ایسا باقی نہیں رہا جو مسلمانوں کے نظر سے چھپا رہ گیا ہو ترجمہ کی تحریک کا اثر بھی تھا کہ اس مدت میں مسلم فلسفروں کا ایک بڑا گروہ خود ہی تیار ہو گیا جن میں الکندی، ابو معشر، محمد بن موسیٰ، احمد سرخی، ابو نصر فرابی وغیرہ ایسے فلسفر اور سائنس دا پیدا ہوئے جن کی تازہ اجادات اور تصنیفات نے فلسفہ اور سائنس کو ارست و افلاتون کے اطاع سے ازاد کر دیا تھا زوال بغداد دراصل اہد اسلامی کے اقلی و سائنس حکمرانی کا زوال بھی ثابت ہوا لیکن تاریخ کے سامنے یہ حقیقت بھی رہی کہ بیت الحکمت نے ذہن سازی اور علمی شعور اور سائنسی انداز و فکر کا جو تخفہ پوری انسانیت کو دیا اس کے اثرات ہمیشہ قائم رہے ناظرین انہی اثرات کا نتیجہ تھا کہ بعد کے عدواروں میں ایسے کئی عدوار دیگر ملکوں میں قائم ہوئے جن میں قیروان کا بیت الحکمت جس کا بانی زیادت اللہ اغلبی تھا اور فاطمی حکمرانوں کا قاہرہ میں قائم کیا گیا دار الحکمت جس میں سے چھ لاکھ کتابیں تھیں اور وہ اپنے اہد میں عالم اسلام کا سب سے بڑا کتب خانہ تھا اسی طرح دس سو اٹھارہ عصوی میں ترابلس میں ابو طارب حسن بن عمار کا دار العلم وغیرہ شامل ہے اسی طرح انفرادی کوششوں کے نتیجے میں بھی اس قسم کے عدواروں کا ذکر جا بجا ملتا ہے جیسے موسل کا دار العلم عراق میں ابو الحسن علی منجم کا خزینت الحکمہ نیشہ پور میں قاضی ابن حبان کا دار العلم بغداد میں ابن مارستانیہ کا دار العلم وغیرہ یہ داستان سناتے ہیں کہ ترجمہ اور عقلی و سائنسی علوم کی تحریک نے اہد اسلامی میں جو خدمات انجام دی ہیں ان کی مثال نہ تو ان سے پہلے اور نہ ہی ان کے ہمحصر زمانے میں کہی ملتی ہے عزیز طلبہ اس موضوع پر مزید معلومات کے لئے آپ ان کتابوں کا متعلق کر سکتے ہیں مقالات شبلی جلد سوم و ششم جس کے مصنف ہیں سید سلمان ندوی اور دوسری کتاب مسلمانوں کے سائنسی کارنامے جس کے مصنف ہیں محمد زکریہ یا ورک مزید جانکارے کے لئے آپ اس پتے پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں آج کے لئے بس اتنا ہی ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے آداب موسیقی 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 موسیقی